الیکشن کمیشن نے عمران خان کے قابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیے ہیں الیکشن کمیشن نے وارن گرفتاری توہینے الیکشن کمیشن کے اس میں جاری کیے طلبی کے باوجود عمران خان الیکشن کمیشن پیش نہیں ہو رہے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ عمران خان کو پچاس ہزار روپے کے مچال کے جمع کرانے کا حکم دیا جاتا ہے تو الیکشن کمیشن کا جاری آپ کو بتائیں کہ عمران خان کے قابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن کمیشن نے وارن گرفتاری توہین الیکشن کمیشن کیس میں چاری کیے طلبی کے باوجود امران خان الیکشن کمیشن پیش نہیں ہو رہے الیکشن کمیشن کی جانب سے موقف اپنایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ امران خان کو پچاس ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیتے ہیں تفصیلہ جان لیتے ہیں وقار سید ہم احساست موجود ہیں وقار آگاہ کیجئے گا جو بلکل یہ توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے جس میں الیکشن کمیشن نے کہ بار بار اسرار کے باوجود جو پی ٹی اے کے چیرمن امران خان ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور ان کی جانب سے جو ہے وہ مختلف تاریخ ہے جو ہے وہ مانگی گئی لیکن الیکشن کمیشن نے اس سے قبل یہ جو فیصلہ تھا اس پر جو ہے مختصر آرڈر جو ہے وہ جاری کی ہے جس میں جو الیکشن کمیشن کے جو چار رکنی یعنی جو بنچ ہے اس میں جو بنچ کے سربراہ ہے نصار دورانی جو ممبر سندھ ہے ان کی جانب سے یہ تحریر کیا گیا اور اس میں امران خان کے بار بار پیش نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے جو قابل زمانت یعنی جو قابل زمانت وارنٹ گرفتاری ہے وہ جاری کیے گئے ہیں جبکہ اس کے ساتھ جو پچاس ہزار مچل کے جمع کرانے کی بھی خدایت جو ہے وہ کی گئی ہے اس کے علاوہ جو آرڈر ہے اس میں آئی جی پنجاب کو اس بات کا پابند بنائے گئے کہ وہ اس آئندہ جو سمات ہوگی اس پر جو ہے وہ ان حکامات کی جو ہے وہ تعمیل کی جائے جبکہ اس کے علاوہ جو یہ معاملہ ہے یہ دوبارہ الیکشن کمیشن میں چودہ مارچ کو جو ہے وہ چار رکنی جو کمیشن ہے اس کے سامنے دوبارہ جو ہے وہ زر سمات آگا جیسے بہت شکریہ وقارہ آپ نے اپڈیٹ کیا موسیقی